اید کی دن فاتحہ دینے اید کی فاتحہ کے تعلق سے تمام ضروری باتیں آپ جانیں گے ویڈیو این تک دیکھیں اور اچھی طرح سمجھیں چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبا دیں اید کی دن کس کے نام کی فاتحہ دینا چاہیے اس سلسلے میں ہم آپ کو دو روایہ سناتے ہیں صحابی رسول حسد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عید کی رات جمعہ کی رات دسویں محرم اور شب برات میں مرنے والوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارتی ہیں ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے ہے کوئی جو ہم پر رحم کھائے ترس کھائے ہے کوئی جو ہمیں عیسال سواب کرے سواب ہدیہ کرے ناظرین اس روائے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والوں کی روحیں سواب مانگنے کے لیے عید کی رات میں خاص طور پر اپنے گھر آتی ہیں اسی لیے عید میں ہمیں ان لوگوں کے نام سے بھی نیاز و فاتحہ کرانا چاہیے عیسال سواب کرانا چاہیے جو ہمارے گھر سے پردہ کر چکے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے عیسال سواب ہمیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہمارے مومن بھائی بہن جو بھی اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان کا وصال ہو گیا ہے ان کو بھی عیسال سواب کرنا چاہیے جیسا کہ مسند الشامین کی حدیث ہے حدیث نمبر 2155 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ہر مومن مرد عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنے تمام مرحوم مومن بھائی بہنوں کو بھی عید کے دن فاتحہ میں ضرور شامل کرنا چاہیے انہیں بھی سواب پہنچانا چاہیے اس سے ان کو تو فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی لاکھوں کروڑوں نیکیاں حاصل ہو جائیں گی دوستو کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عید کے دن صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فاتحہ دلانا چاہیے کسی اور کی نہیں یہ خیال غلط ہے عید کے دن کسی بھی نبی ولی بزرگ یا اپنے بڑے بوڑھوں کے نام سے نیاز و فاتحہ کرا سکتے ہیں عید الفطر کے دن آپ جس کے نام سے چاہیں فاتحہ دے سکتے ہیں سواب پہنچا سکتے ہیں سب درست ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نیاز و فاتحہ کریں یا کسی ولی کے نام سے کریں یا اپنے مرحومین کے نام سے کریں اور کچھ لوگ سیوائی مٹھائی گوشت پر ہی فاتحہ دینا ضرور سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے کسی بھی پاک صاف حلال چیز پر فاتحہ ہو سکتی ہیں یہاں تک کہ بغیر کھانے پینے کی چیز کے بھی فاتحہ ہو جائے گی اور عید کی فاتحہ دینے کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ہے کہ اس ٹائم دینا ضروری ہے آپ عید کی دن جب چاہیں فاتحہ دے سکتے ہیں اور عید کی فاتحہ کا طریقہ کیا ہے سواب کیسے پہنچاتے ہیں اوپر آئی بٹن میں یا اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم نے لنک دے دیا ہے آپ اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ہم نے عید الفطر کی فاتحہ کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں بتا دیا ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں